السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک سوال وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر ایک بند مومن پر یا ایک مومنہ خاتون پر زندگی میں کتنی بار حج فرد ہے جواب کہ ایک بند مومن یا ایک مومنہ خاتون پر زندگی میں ایک بار حج فرد ہے دلیل صحیح مسلم کتاب الحج باب فرد الحج مرتن فی العمر حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیس رابی حدیث ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض ٹھہرایا ہے تو تم حج کرو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہیے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا کہ کیا ہر سال ہمیں حج کرنا ہے اس سوال کو اس صحابی رسول نے تین بار دہر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش خاموشی فرمائی خاموش رہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال تمہارے اوپر حج کرنا ہے تم کو ہر سال حج کرنا ہے تو ہر سال حج کرنا یہ واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو زندگی میں ایک بار حج فرد ہے اگر وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے حج کی طاقت میں بدنی طاقت بھی ہے کہ انسان صحت مند اور تندرست ہو اور اس کے ساتھ مالی طاقت بھی ہو کہ زیادے سفر کیلئے زیادے راہ کیلئے اس کے پاتھ خراجات کیلئے پیسے ہوں جو کافی ہوں اور اگر عورت ہے تو عورت کیلئے تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی